جمع کشمیر کے لیے آج کا دن کافی اہم آرٹیکل 370 ہٹانے کے معاملے سے متعلق ارضیوں پر آج آئے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آج کے فیصلے پر سب کی نظر سولہ دن کی سماعت کے بعد عدالت نے ستمبر میں محفوظ رکھا تھا فیصلہ ارضی گزاروں نے جمع کشمیر کی تنظیم نو قانون کو بھی کیا ہے چالنج دفعہ 370 سپریم کورٹ کے فیصلے پر سب کی نگاہیں کانگریس کے چیف ترجمہ نے امید ظاہر کی کہ جمع کشمیر کے ریاست کا حیثیت بحال ہوگا اور جلد ہی انتخابات کے نقاط ہوگا آج معلوم ہوگا کہ 370 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیری عوام کی مفاعت میں ہے یا ان کی مفاعت کے خلاف دیموکریٹک پروگرسیو آزاد پارٹی کے صدر غلام نبی آزاد کا بیان کہا تمام فریقے نے رکھا ہے اپنا موقف سپریم کورٹ پر ہے پورا بھروسہ غیر قارونی طریقے سے ہٹایا گیا تھا 370 امید ہے کہ دفعہ 370 معاملے پر سپریم کورٹ ہمدردی سے کرے گا غور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا بیان کہا حکومت کو کشمیریوں پر کرنا چاہیے اعتماد آمن میں خلل ڈالنے کا لوگ نہیں کریں گے کام آرٹیکل 370 کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو کرنا ہوگا قبول بی جے پی جمع کشمیر کے چنرل سیکرٹری اشرو کول کا بیان کہا درشدگردی میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا پیپلززیمکورٹک پارٹی کو ہے لوگوں کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے امید بی جے پی راجزہ بابیبر غلا ربیہ کھٹانا نے کہا آئین اور عوام کے امیدوں کے مطابق ہوگا فیصلہ بہتر کل کی کر رہے ہیں امید اور بھارت پریمیر لیگ دوہزار تیس کا جمعوں میں آغاز ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے چھتیس ٹیمیں لے رہی ہیں حصہ خواتین کی دس ٹیموں کو پہلی بار لیگ میں کیا گیا ہے شامل موسیقی موسیقی